بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اپنی چھت اپنا گرسکیم کے حوالے سے حکمت پنجاب کے جانب سے دو اہم اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو حکمت پنجاب کی صبائی کبینہ کا آج اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے تمام امیدوار جنہوں نے اپنی چھت اپنا گرسکیم میں اپلائی کیا تھا جن کے درخواستے منظور ہو چکی ہیں تو ایسے تمام امیدواروں کو کرزہ دیا جائے گا جن کے پاس پلوٹ کے ملکیتی پیپر موجود ہیں اور جن کے پاس شنختی کارڈ موجود ہے تو اگر آپ کے پاس آپ کے پلوٹ کے ملکیتی پیپر موجود ہیں اور شنختی کارڈ کے کوپی موجود ہے تو آپ ہوسنگ لون حاصل کر سکیں گے دوسری جو اہم اپ ڈیٹ آئی ہے آپ اپنی سکرین کو پر دے سکتے ہیں پنجاب کی جو صبائی کبینہ ہے اس کے اجلاس کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے پندرہ لاکھ روپے تکہ کرزہ لینے والے تمام امیدوار نو سال کے اندر اندر مہاناکست کے ساتھ کرزہ واپس کریں گے مہاناکستہ آپ نے چودہ ہزار پیا ادا کرنی ہوگی یہاں پہ دوستو ایک کیز آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ نے اپنے چھتا اپنا گھر سکیم کی اوفیشل ویب سٹ کے اوپر آنا ہے اور یہاں آنے کے بعد بلوٹنگ ریزلٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کروہ اندازی کا ریزلٹ آ چکا ہے یہاں پہ دوستو آپ نے اپنے ذہن کو سیلکٹ کرنا ہے فرض کریں اگر آپ کا ذہن راولپنڈی ہے تو راولپنڈی کے سامنے ریزلٹ کوئی پر آپ کلک کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے یہاں آکے چیک کرنا ہے کہ آیا آپ کے درخواست منظور ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی آپ اپنا نام آپ اپنا شنختی کار نمبر آپ کے فادر کا نام اور کتنے مرلے کے گھر کے لئے آپ نے کرزہ پلائی کی ہے یہ ساری معلومات یہاں پہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو پہلا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہاں آکے ریزلٹ کو چیک کرنا ہے اگر آپ کا نام کروہ اندازی میں آ چکا ہے تو پھر اگلا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے نام پہ پلوٹ موجود ہے اس کے کاغذات آپ نے نکلوالے نے ہے اور اس کے بعد جو ہے شنختی کار کے کوپی آپ نے تیار رکھنی ہے آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر اندر کرزوں کی تقسیم کا بقیدہ آغاز ہونے جا رہا ہے آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر اندر آپ کرزہ حاصل کر سکیں گے تو یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ جو ہے حکومت پنجاب کے جانب سے جاری کی گئی ہے جو کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہے دوست امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے معلومات حصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں